السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ رییکٹ نیٹیو کے اندر ایک کومن ایرر جس کو ڈیکس فائل ایرر بھی کہتے ہیں جو کہ موسٹلی جنریٹ ہو جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ایرر کب جنریٹ ہوتا ہے کیوں جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو سولو کیسے کیا جاتا ہے تو بیسکلی جو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ انڈرویڈ میں ایپ جو رن ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایپی کے فائل ہوتی ہے اب یہ جو ایپی کے فائل ہوتی ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیکس ایک ہوتی ہے فائلز ڈیکس فائل کے کمبینیشن کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اب یہ جو ڈیکس فائلز ہوتی ہیں ان کے اندر میتھر ایک ڈیکس فائل کے اندر جو میتھر کے ریفرینسز ہوتے ہیں وہ 64 کے اسے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور بیسکلی یہ ایرر تب جنریٹ ہوتا ہے جب ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر فائر سٹور کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کب جنریٹ ہوتا ہے جب ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر فائر سٹور کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تب یہ ایرر موسٹلی جنریٹ ہوتا ہے اس کے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو سولف کر سکتے ہیں دیکس فائل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی یہ ڈکومنٹیشن بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو اس چیز کو سولف کرنے کے لیے آپ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر جانا ہے جس پروجیکٹ پر بھی آپ کم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ایپ کا فولڈر ہوگا ایپ کے فولڈر کے اندر آپ کو ملے گا build.gradle build.gradle کے اندر آپ کو آنا ہے یہاں بے default config کے اندر default config کے bottom کے اوپر آپ کو کیا یہاں پر لکھنا ہے multidex enable true یہ لائن آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے کہاں پر default config والے section کے bottom پہ آپ کو یہ لائن ڈالنی ہے اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں اور save کرنے کے بعد آپ اپنے پروجیکٹ کو دوبارہ سے build کریں آپ دیکھیں گے کہ یہ والا error یہاں سے remove ہو چکا گا اب اگر پھر بھی آپ کو یہ والا error remove نہیں ہوتا یہ line add کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ایک کام کر سکتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد اپنے پروجیکٹ کے اندر جا آپ کا build کو فولڈر ہے اس کو یہاں سے remove کر دیں اور دوبارہ react native run android کی command کو چلائیں تو ابھی کے لئے میں ویڈیو کو post کر رہا ہوں جب یہ complete ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا پروجیکٹ almost complete ہو چکا ہے تب تک میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ fire store کی documentation کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ fire store کو integrate کرتے ہیں تب آپ کو multi text enable to کرنا ہوتا ہے تو mostly جب ہم fire store کو integrate کرتے ہیں تب ہم یہ line ڈالنا بھول جاتے ہیں اور ہمارے پاس wire generate ہونے لگ جاتا ہے react native fire base کا new version بھی آ چکا ہے تو بہت جلد ہم انشاءاللہ invertise fire base کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک پوری سیریز بنائیں گے اور آپ کو اس کی ویڈیوز بہت جلد اس چینل کے اوپر مل جائیں گے تو یہ successful build ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ یہ error کو remove کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ